بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو پرپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ ہے کے پی کے امینڈمنٹ ان سی پی سی ٹو تھاؤزن نائنٹین اور اس کی ہم ایک ویڈیو پہلے تیار کر چکے ہیں جو پارٹ ون ہے اور آج ہم اس کا پارٹ ٹو اینڈ فائنل کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ یہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے ٹو تھاؤزن نائنٹین کے فروری کمائینے کے اندر ایکٹ آف تی پارلیمنٹ کے ذریعے سی پی سی کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو دستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپریٹ پا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی کائنلی پریس کر دیں اس سے میری حال نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ویلن ٹائم ملتی رہے گی تو دستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر گزرشتہ ویڈیو جو پارٹ مان ہم نے کی تھی اس امینڈمنٹ کے اوپر جو بنائی تھی سی پی سی کے اندر تو اس میں ہم نے آٹھ باتیں ڈسکس کی تھی اور آگے جو باقی باتیں رہ گئی تھیں وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو نومی بات ہے وہ یہ ہے کہ پراسس آف سمن ٹو بی سمرٹینیسلی اس میں انہوں نے جو سمن کی پراسس کا طریقہ کار ہے یا جو سمن کی تعمیل کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اب یہ جو سیکشن ٹوینٹی سیون ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور سیکشن ٹوینٹی سیون اے ایڈ کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے چار پانچ چیزیں بتائی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ پلینٹیف کے ایکسپینسز کے اوپر وہ ریجسٹری لفافیں منگوائے گی اور اس کے اندر سمن جو ہے اس کی ایک نکل یا سمن جو تحریری ہوگا جس کی اوپر جج ساب کے دستخط ہوں گے یا کورٹ کے آفیسر کے دستخط ہوں گے اور اس کے اوپر کوٹ کی سٹم ایف ایکس کی جائے گی اور اس سمن کو بزریا ریجسٹر پوسٹ ویڈ اکنالیجمنٹ ڈیو وہ یہ جو دیفینڈنٹ ہے اس کی ہوم اڈریس کی اوپر یا اس کی جو بزنس اڈریس ہے یا جو بھی اس کا اڈریس ہے اس کے اوپر وہ ریجسٹری لفافہ جو ہے جس کے اندر سمن ہوگا اس کو بھیجا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ یہ ریجسٹری لفافہ جس کے اندر سمن ہوگا اس کو وصول کرے گا تو اس کے لئے لازم یہ ہوگا کہ وہ جو اس کے اوپر جو اکنالیجمنٹ ڈیو لگی ہوئی ہے جس کو اٹیچ کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ اپنا دستخط اس کے اوپر منشن کرے گا اور اس کو پھر وہ پوسٹ مین کو واپس کرے گا اور ریجسٹری کی جو پوسٹ آفیس کے اندر جب وہ ریجسٹری کی رسید جی جائے گی وہ دونوں عدالت کی فائل کے اندر ان کو نتنی کر دیا جائے گا تو پریمہ فشائی عدالت یہ سمجھے گی اگر اس بندے نے ڈیفینڈنٹ نے دستخط کر دیا اکنالیجمنٹ ڈیو کے اوپر اور جو رسید ہے جو پوسٹ آفیس نے جاری کی ہے وہ دونوں جب عدالت کے اندر آئیں گی تو اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ ان پریمہ فشائی اس کی تعمید ہو چکی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے ابھی اس کا یہ ٹائٹل پڑا تو وہ ہے پراسس آف سمنڈ ٹو بی سملٹینیس اب سملٹینیس کیا چیز ہے سملٹینیس یہ ہے کہ عدالت اس کے ساتھ جب وہ ریجسٹری پوسٹ بیجے گی تو اس کے ساتھ اگر وہ مناسب سمجھے تو سمنڈ کی ایک جو نکل ہوگی یا اس کی جو کپی ہوگی وہ جو ڈیفینڈنٹ کی جو ریزیڈنس ہوگی اس کی مین انٹرنس کے اوپر یا صدر دروازے کے اوپر یا اس کی شاپ جہاں کام کرتا ہے یا اس کی جو پلیس اپ بزنس ہے جہاں وہ کمائی کرتا ہے وہاں پہ اس کو افیکس کیا جائے گا اور اس کے بعد سمرٹینیس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بزریہ اگر اس کا کوئی فون نمبر یا موبائل نمبر اویلیبل ہے تو اس کے موبائل نمبر پہ اس کو ایس ایم ایس بھی کیا جائے گا شارٹ میسیج سرویس بھی اس کو پروائیٹ کی جائے گی یعنی اس کو میسیج کیا جائے گا یعنی جتنے بھی یہ مادرن ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یعنی موبائل اور موبائل پر اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے فون کے ذریعے لینڈ لائن کے نمبر کے ذریعے ٹیلی گرام کی ذریعے اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے ریڈیو کے ذریعے یا ٹیلیوین کے ذریعے یا دیگر جو موڈ آف ایگزیکیوشن ہیں سمن کی وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ارجنڈ میل سروس کے ذریعے بھی یہ سمن بھیجا جا سکتا ہے یا اس علاقے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی روایت مل دیئے کہ بیٹ اپ ڈم اگر تو ہے اس کو نکارہ بچا کے بھی اس کو اطلاع کی جا سکتی ہے یا پھر مسجد کے اندر یا کسی مندر یا ٹیمپل کے اندر اعلان کر کے بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ جو عدالت کے ذہن کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی اس کے علاوہ کوئی مناسب طریقہ ہو تو وہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ڈیپینڈنٹ جو ہے عدالت کا یہ جو رسیب کرنے کے بعد بھی اگر سمن رسیب کرنے کے بعد بھی حاضر عدالت ہونے میں ناکام رہتا ہے یا اس کو اگر سمن رسیب نہیں ہوتا تو عدالت اسی پراسس کو دوبارہ استعمال کر سکتی ہے اور یہی پراسس دوبارہ اختیار کرے گی پانچمی بات یہ ہے کہ لوکیشن آف بیلف اس کے اندر انہوں نے ایک نئی چیز انٹر کی ہے ایمینڈمنٹ ایکٹ کے اندر کہ لوکیشن آف بیلف پراسس سرور جو ہوتا ہے اس کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے عدالت کے پاس جو ڈیوائس ہوگی اس کی اوپر وہ بیلف کی جو نقل و حرکت ہے اس کو نوٹ کیا جا سکے گا اور پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیلف جو ہیں جب ان کے پاس برڈن آف ورک کی وجہ سے ان کے پاس کام زیادہ ہوتا تھا اور وہ سمن کی تعمیل نہیں کروا پاتے تھے تو پھر وہ دفتر میں بیٹھ کے اس کی تعمیل کر لیا کر دیتے ہیں تو اب یہ یہ جو انہوں نے لوکیشن آف بیلف جو ہے یہ مارڈن ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے اس کی لوکیشن کو بھی وہ کیا جائے گا پروب آؤٹ کیا جائے گا کہ یہ بیلف صاحب اب کس جگہ پہ ہیں کس گاؤں کے اندر ہیں کس موالے کے اندر ہیں اور اور بیلف کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ بیلف ان ہینڈ وہ اپنے وہ خود اس کی تعمیل کرواتا ہے ایگزیکیشن کرواتا ہے تو اس کے سمن فارم کے اوپر وہ اپنی رپورٹ لکھے گا اور ساتھ میں وہ اس کی وہ تصویر بھی بنائے گا جب وہ بندہ اس کے اوپر دستخط کر رہا ہوگا اور اس تصویر کو اور اس کی بیلف کی رپورٹ کو یا دیگر جتنی بھی رپورٹیں ہوں گی پھر اس کو اس فائل کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد جو دسویں بات ہے یہ امنٹمنٹ ایکٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ سپارٹ چیک اب یہ ایک بلکل نئی چیز انہوں نے اس کے اندر سپی سی کے اندر امنٹ ایکٹ دوزار انیس کے اندر انہوں نے ایڈ کی ہے وہ ہے سپارٹ چیک اب سپارٹ چیک کیا ہوتا ہے کہ موقع کی اوپر جا کر وہ ملازہ کرنا انسپیکشن کرنا اب دوران دی کورس آف ٹرائل اگر وہ چاہیں یا کسی فری کے مقدمہ کی اپلیکیشن کے اوپر یا اپلیکیشن آف ٹی پارٹی کی اوپر اگر ان کو درخواست کی جاتی ہے کہ آپ موقع ملازہ کر سکتے ہیں جا کر اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے اپلیکیشن کے اندر یا کسی ڈاکومنٹ کو ملازہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تقسیم کا کسی سلسلہ ہے اس کو وہ ملازہ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ کی نشاندہی کرنی ہے کسی کنسٹرکشن کی نشاندہی کرنی ہے یا کوئی بھی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس مقدمے کے اندر یا سوٹ کے اندر اس کو اگر مقام ملازہ کرنا ہے یا اس کا ملازہ کرنا ہے تو جج ساتھ کے پاس اختیار ہے کہ آز خود یا کسی فری کی اپلیکیشن کے اوپر وہ مقام ملازہ کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے وضعت کی ہے کہ دفعہ آزہ کی روح سے سپارٹ چیک ڈگری جاری ہونے کے بعد بھی ہوگا بات ہوگا کہ آیا کہ ڈگری کی روشنی میں کوٹ کے جو آرڈر کوٹ نے پاس کیا ہے اس کو اپلیمنٹ کیا گیا ہے یا کہ نہیں کیا گیا اس کے لیے بھی سپارٹ چیک ہو سکتا ہے دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ دفعہ آزہ کی روح سے یہ سیکشن جو ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی روح سے اگر سپارٹ چیک یہ جو ہے یہ جج صاحب آز خود کریں گے ان کے لیے لازم ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے لیے کوئی کمیشن مقرر کریں اور جا کر وہ موقع ملازہ کریں ایسا نہیں ہوگا جج صاحب خود کریں گے وہ کمیشن اپوائنٹ نہیں کر سکتے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جج صاحب سپارٹ چیک کے دوران اگر ان کے سامنے کوئی نئی ایویڈنس آتی ہے کوئی نئی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور اگر وہ کسی بندے کی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی تعمیرات کیے کر رہے ہیں یا کسی نشاندہی کیے کر رہے ہیں یا کاغذات اگر وہ ملازہ کر رہے ہیں ڈاکومنٹس کو اگر وہ ایکزامن کر رہے ہیں تو کسی بندے کو وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے فریقی مقدمہ ہوں گے ان کا موقع پر حاضر ہونا یا جو دیگر مقامی جو لوگ ہیں جو مقدمے کی لحاظ سے ضروری ہیں ان کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے اور اس کی اگر کوئی شہادت اگر کسی ایشو پر لینی ہے اور کسی ریکارڈ کو سام اپ کرنا ہے تو پھر وہ موقع پر ان کی شہادت بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ سپاٹ چیک کے بعد جج سب اپنی جو فائنڈنگز دیں گے انس کو بطور انٹرم آرڈر اس کو دے سکتے ہیں اور اس کی اوپر دستخط کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر وہ ٹائم منشن کریں گے اگر کوئی شہادت بغیرہ ریکارڈ کی ہے تو اس کا اس کے اندر ریفریٹس دیں گے چوتھی بات یہ ہے سپاٹ چیک کے اندر کہ جج سب اس سپاٹ چیک جو کریں گے اور اس کے بعد جو اپنی رپورٹ تیار کریں گے یا جو اپنی فائنڈنگز دیں گے اس کی روشنی میں اگر کوئی آرڈر وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ آرڈر دے سکتے ہیں اگر وہ اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ججمنٹ دینا چاہیں تو یہ ان کے ڈسکریشن ہے اس کے اوپر وہ ججمنٹ بھی دے سکتے ہیں اگر کسی پارٹی اپ تی سوٹ کو اس فائنڈنگ کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے تو اس کو ابجیکشن وہ جو ہے داخل کرنے کی اجازتوں کی عدالت کے اندر اس کے بعد آ جاتی ہے گیرمی بات جو اس امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر دی ہے انہوں نے کہا ہے اپیل فرام اوریجنل ججمنٹ اور ڈگری کہ یہ اوریجنل ججمنٹ اور ڈگری اس کے خلاف اپیل اگر کرنی پڑے تو کیا طریقہ ہوگا یہ جو فائنڈر ہوگا عدالت کا چاہے وہ سیول کوٹ ہے چاہے وہ ڈسٹر کوٹ ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ تاریخ فیصلے کے تاریخ فیصلہ سے تیس دن کے اندر اندر وہ ہائی کورٹ کے اندر دائر کرنا پڑے گی یعنی ماتیت عدالت کی اوریجنل ججوریڈکشن کے خلاف اگر کسی اور ہائی کورٹ کے خلاف اگر آپ نے اپیل کرنی ہے تو وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی اور ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل ہوگی وہ صرف اور صرف ایشیو افیکٹ کے اوپر ہوگی ایشیو افلا کے اوپر ہوگی یا اگر کوئی مکس ایشیو افیکٹ اور مکس ایشو ایفیکٹ اور لا ہے تو اس کے اوپر یہ اپیل ہائی کورٹ کے اندر ہو سکتی ہے اور پھر ہائی کورٹ کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر اس اپیل کو وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس کے بعد بارمی چیز جو اس ایمینڈمنٹ ایٹ کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایٹ کے روح سے انہوں نے جو رائٹ آف سیکنڈ اپیل ہے جو سیکشن ہنڈرڈ ایکسو ایکسو دو اور ایکسو تین کے تحت جو ادروائز حاصل ہوتا ہے اس کو اس ایٹ کے روح سے سیکنڈ اپیل کے رائٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد تیرے بھی چیز یہ ہے کہ ایمینڈمنٹ آف سیکشن ایکسو چھے سی پی سی یہ جو اپیل اگز آڈرڈ ہوتی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ایمینڈمنٹ کر دی ہے کہ جب کوئی سیول جیج کے کسی حکم کے خلاف اپیل ڈسٹیج جیج کے پاس اور ڈسٹیج جیج کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی اور چود بھی بات یہ ہے اس میں روین کی انہوں نے بات کی ہے اور روین کے اندر انہوں نے کچھ ترمیم کی ہے روین کا جو کلاسز دی ہوئی ہیں اندر سی پی سی انیس سو آٹھ کے اندر اس کے اندر انہوں نے یہ روین کے اندر جو سیکشن وان فیفٹین ہے اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے ترمیم کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو متاثرہ فریق ہوگا یہ کسی انٹر لکیٹری آرڈر کے خلاف جو کسی سیول جیج یا سینئر سیول جیج نے پاس کیا ہوگا اس کے خلاف وہ جو روین ہوگی وہ ڈسٹیج جیج یا ایڈیشنل ڈسٹیج جیج کے پاس ہوگی اور ڈسٹیج جیج کے پاس جو کیس پینڈنگ ہے اگر وہ اس کی جوریسڈیکشن ڈسٹیج جیج کی جوریسڈیکشن کے اندر آتا ہے یا کسی ایڈیشنل ڈسٹیج جیج کے پاس پڑھی ہوئی ہے کوئی کیس پڑا ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے کوئی انٹر لکیٹری آرڈر پاس کیا ہے تو اس کی اپیل جو ہے پھر ہائی کورٹ کے اندر ہوگی اس فیصلے کے تیس دن کے اندر اندر فیصلے کی ڈیٹ سے تیس دن کے اندر اندر اس کے بعد اور اس میں اگر کوئی زیادہ تر جو یہ جو ہوگا اور کسی اگر جوریسڈیکشن کے پوائنٹ کے اوپر اگر انہوں نے کوئی وہ کرنی ہے رویان کرنی ہے یا کسی لیگل میسٹیک کے اوپر کرنی ہے تو کر سکتے ہیں ادر وائز اس کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گرانڈ نہیں ہوگا رویان کے لئے اس کے بعد پندرمی چیز جو یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس بابت رول انڈ ریگولیشن بناتی رہے گی اور رول انڈ ریگولیشن بنانے کے لئے ہائی کورٹ کے پاس یہ جو انہوں نے اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایسے رول انڈ ریگولیشن بنائے گی کہ جو یہ یہ جو موجودہ ایکٹ جو انہوں نے امنڈ ایکٹ جو دوہزار انیس انہوں نے بنایا ہے اس کے کسی بھی کلاس کی وائلیشن نہ ہوتی ہو یعنی اس سے متصادب نہ ہو اور یہ رول انڈ ریگولیشن ہوں گے کیسمنٹ منیجمنٹ اور ان کے شیڈول سے مطالق اور کانفرنسز جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا اور ان کا کیا شیڈول ہوگا اس کے بارے میں یہ ہائی کورٹ رول انڈ ریگولیشن یہ جو ہے ڈیٹرمنٹ کرے گی ان کو بنائے گی اور جتنے بھی پارٹیز اپنی سوٹ ہیں ان سب کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ یہ جو رول انڈ ریگولیشن ہائی کورٹ فارمولیٹ کرے گی اور عدالت کے بھی اللہ عظم ہوگا کہ ان کے اوپر اور وہ پابندی کریں ان کے لئے ان کی وہ جو ان کو عبے کرنے کے لئے فریقین بھی اور عدالت بھی پابند ہوگی سلمی بات انہوں نے یہ کیے کہ پروسیڈنگ ریگارڈنگ اپلیکیشن آف انجنکشن اور ایڈر مسیلینیس اپلیکیشن تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی کیے یہ ایمینڈ ایک کی اندر کہ جب یہ جو اپلیکیشن ہوں گی انجنشن سے مطالق اور اور دیگر جو مسلینیس اپلیکیشن ہوں گی ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمام فریقانی مقدمہ جنہوں نے کوئی نیا دعوی عدالت کے اندر لے کر آئیں گے اگر ان کی اپلیکیشن کے اندر ان کے دعوے کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو انٹر لوکیٹری آرڈر سے مطالق ہے تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے مقدمے کی وہ جو ایک کم از کم ایک سیٹ جو ہے وہ فالتو عدالت کے اندر جمع کروائیں گے اور ایک سیٹ جو ہے وہ اصل عدالت کے اندر چلا جائے گا اور جس کو جس کے جس عدالت کے اندر یہ کیس چل رہا ہوگا اور دوسرا جو ہے اس عدالت کے اندر میں جائے گی کہ یہ اپلیکیشن جو اس کے لئے ہائی کورٹ مقرر کرے گی یعنی کہ یہ اصل مقدمہ ایک عدالت سنے گی اور انٹرلوکیٹری آرڈر یا اس سے مسلینیس دیگر اپلیکیشن جو ہوں گی وہ دوسری عدالت سنے گی اور یہ جو پلینٹیف ہوگا اس کے لئے ضروری ہوگا کہ جب وہ اپنا مقدمہ داخل عدالت کرے گا اگر اس کی مقدمے کے ساتھ کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو انٹرلوکیٹری آرڈر سے مطالق ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ ایڈیشنل کاپیز بھی اپنے مقدمے کے ساتھ جمع کروائے گا جو کہ دوسری عدالت جس کو آئی کورڈ مقرر کرے گی کہ آپ نے یہ جو انٹرلوکیٹری اپلیکیشن ہے یہ سننی ہے تو پھر وہ سنیں گی دوسری بات یہ ہے کہ دونوں عدالتوں میں دونوں فائلیں الگ الگ چلیں گی ان کی اپنی الگ الگ آرڈر شیٹ ہوگی ان کے ڈائری الگ الگ ہوگی لیکن وہ بہم آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے وہ ان کا آپس میں انٹرلینگٹ ہوں گی وہ ان کا آپس میں کنیکشن ہوگا جو آرڈر ایک عدالت پاس کرے گی وہ دوسری عدالت کی فائل کے اندر بھی جائے گا اور جو انٹرلوکیٹری والے عدالت جو ہے اپلیکیشن سننے والی اس کا کوئی وہ پاس کرے گی آرڈر اس کی ایک کپی اریجنل اس کے اندر جائے گی یہ جو مقدمہ جس کے اندر فائل چل رہی ہے اس عدالت کے اندر بھی جائے گی یعنی کہ سملٹینیوزلی دو عدالتوں کے اندر اگر آپ کا سیمپل کیس ہے اس کے اندر اپلیکیشن کوئی نہیں ہے تو ایک عدالت کے اندر چلے گا اگر آپ نے انٹرلوکیٹر کی اپلیکیشن دے دی کسی انٹرلوکیٹری آرڈر کے لیے کوئی اپلیکیشن موو کی یا انجنگشن کے لیے تو پھر وہ سیپریٹ عدالت کے اندر آپ کی انٹر انجنگشن کی اپلیکیشن وہ ادھر چلے گی اور وہ اللہ کو اس کا ریکارٹ وہ جو ہے بنایا جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ دونوں عدالتیں چاہے وہ مین مقدمہ سن رہی ہو یا کوئی درخواست تو یعنی دونوں عدالتوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹائم یا شیڈول جس شیڈول ٹائم کے اندر جو ان کو دیا گیا ہے اس کی پابندی کریں گی اور اس پابندی کے اندر یعنی اس ٹائم فریم کے اندر دونوں عدالتیں ہیں وہ مقدمہ بھی ڈیسائیڈ کریں گی اور دوسری عدالت جو ہے وہ انٹرلوکیٹری آرڈر کے لیے کوئی اپلیکیشن موف کی گئی ہے اس کا فیصلہ بھی وہ جو شیڈول دیا گیا ہے اس کے اندر کرے گی اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور وضاعت کی ہے وضاعت یہ ہے کہ اگر انٹرلوکیٹری آرڈر کی اپلیکیشن جو ہے وہ جو اپلیکیشن سننے والی عدالت کے اندر اگر وہ پینڈنگ ہے اور اس کی اوپر ڈیسین ابھی نہیں آیا تو اس کو گراؤنڈ بنا کر مین عدالت کے اندر مقدمے کو سٹاپ یا ایڈجرن نہیں کیا جا سکتا چوتھی بات یہ ہے کہ تمام درخواستیں بشمولہ فری کہنے یعنی کہ اس کے علاوہ تمام درخواستیں جو ہیں یعنی کہ کسی کو پارٹی بنانا ہو مقدمے مقدمے کے اندر کسی کو کسی پارٹی کو مقدمے سے نکالنا ہو یا یہ جو یہ درخواست اخراج مقدمہ جو ہوتی ہے یا ریجیکشن آف پلینٹ جو ہے اس طرح کی جو یا ایشیو کے اندر کو الٹریشن ہے کوئی درخواست دیت اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ یہ جو درخواستیں ہیں پھر آپ نے اصل عدالت کے اندر دینی ہے اور دیگر تمام درخواستیں جو ہیں انٹرکیٹری آرڈٹ سے مطالق انجنشن سے مطالق یا مسلمینیس جو ہیں یہ پھر آپ نے وہ جو درخواست سننے کے لئے عدالت مقرر کی جائے گی اس کے اندر آپ نے دینی ہوں گی پانچوی بات یہ ہے کہ کسی بھی درخواست کا دائر کرنا بشمولہ ریجیکشن آف پلینٹ ار ڈیسمیسل آف سور کو گراؤنڈ بنا کر اگر ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں جواب دعویٰ نہیں دینا چاہتا تو عدالت اس کی بات نہیں سنے گی بلکہ اس سے ہر صورت اس سے جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ اس سے لیا جائے گا وہ اس چیز کو گراؤنڈ نہیں بنا سکتا کہ میں نے یہ ریجیکشن آف پلینٹ یا ڈیسمیسل آف سور کی اپلیکیشن موو کی ہے جب اس کے اوپر فیصل آئے گا تو اس کے بعد میں ریٹن سٹیٹمنٹ دوں گا ایسا اب نہیں چلے گا اب اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی اور ساتھ میں اپلیکیشن بھی دینی پڑے گی یہ نہیں ہے جی کہ اس کو گراؤنڈ بنا کے ڈیسمیسل آف سوٹ کی اپلیکیشن کو گراؤنڈ بنا کے یا ریجیکشن آف پلینٹ کی درخواد کو گراؤنڈ بنا کے وہ جواب دعویٰ دینے سے انکار کر دے اور اس کو التباہ میں ڈال دے اب التباہ والی بات نہیں ہے اس کو جواب دعویٰ دینا پڑے گا اس کے بعد جو انہوں نے سترمی بات کی ہے کہ جب یہ کوٹ جو ہے یہ سیکشن 151 کے تحت جب اپنے انہیرنٹ پاور استعمال کرے گی تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ جو بھی اپنا انہیرنٹ پاور استعمال کرے گی تو اس کے ساتھ وہ ریزن بھی لکھے گی کہ کن ریزن اور کن کی وجوہات کی بنا پہ وہ یہ جو ہے اپنا انہیرنٹ پاور جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ سیونگ آف تی پروسیڈنگ کی جو مقدمات سی پی سی کے تحت اس ایکٹ سے قبل جو عدالت کے اندر بینڈنگ ہے وہ سی پی سی انیس سو آٹھ کے تحت ہی چلیں گے ان کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے اور ان کو نہیں الگ یا بائی فارکیٹ کیا جائے گا اور جو اس ایمنڈمنٹ کے بعد نے جو اپنے دعوی عدالت کے اندر آئیں گے وہ ایمنڈنٹ ایکٹ کے تحت ان کو پروسیڈان کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا اپنے کوئی قویری ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ آگیا میرا یہ ٹاپک تو آپ شیئر کر دیں پلیز اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے گا اجازت دیں standards موسیقی